جو غسل کے فرائض ہیں ان کی طرح میں آپ کو اشارہ کروں گا تو ان میں سب سے پہلے غسل کے فرائض کے سلسلے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے نیت کر رہی ہے نیت کیا ہے نیت دل کا ارادہ ہے کہ میں فرد جو ہے غسل کر رہا ہوں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما انما لعمال بالنیات آدمی کے ہر عمل کا دارمدار نیت کے اوپر ہے تو جو اس نے دل سے نیت کر لی وہی اس کے لیے کافی ہے اور یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ غسل کے فرائض کے سلسلے میں کہ آدمی کی نیت ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جسم کے ہر عصے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے پورا جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی پہنچانا چاہیے ہر عضل تک جسم کے پانی پہنچانا ضروری ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ انگلیوں سے بالوں کا خلال کرنا اور جس جگہ جتنا ممکن ہو سکے گیسے کے سر کے بال ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے ناف کے کی نیچے کی جگہ ہے یا گھٹنوں کے نیچے کی جو جگہ ہے وہاں پر جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی پہنچانا غسل کی سنت کیا کیا ہے ان چیزوں کی طرف بھی میں آپ کو آپ کی جو ہے وضاحت کر دوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غسل کی سنتوں کے سلسلے میں آدمی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے ٹھیک ہے نہیں بسم اللہ پڑھ کے اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھے اور پھر جو ہے وہ غسل کرے اور بسم اللہ ہر اچھے کام کے شروع میں آدمی کو پڑھنا چاہیے اور دوسری سنت یہ ہے کہ برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو آدمی دو لے جب بھی آج الحمدللہ ہر جگہ جو ہے وہ ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہ آدمی جو ہے آدمی غسل کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے دونوں ہاتھ برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو دو لے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاکی جہیں پہ لگی ہے شرمگاہ میں ادھر ادھر کہیں بھی کوئی ناپاکی ہے تو اس کو آدمی کیا کریں اس کو زائل کر لیں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سارے جسم کو دونے سے پہلے وضو کے آزا سے پہل کریں یعنی وضو کریں اور انشاءاللہ پوری وضاحت اس کی آگے آ رہی ہے کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جسم کے جو وضو کے آزا ہیں ان سے جو ہے غسل کی وضا کریں اور پوری تفصیل انشاءاللہ غسل کا طریقہ آگے میں ہے اس کی وضاحت کروں گا اور پانچمی سنت یہ ہے کہ کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور کانوں کے سراخ یعنی باطن کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دونا اب غسل کے مکروحات کیا کیا ہے یعنی ایسی چیزیں غسل میں جو نپسندیدہ ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے ان میں سے یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پانی کا زائد استعمال کرنا ضرور سے زیادہ پانی بہا رہا ہے آدمی بہت زیادہ پانی آدمی بہا رہا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی پچیس سو گرام پانی کے ساتھ آپ غسل کر لیا کرتے تھے یعنی اتنا پانی غسل کے لیے کافی ہو جاتا تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب نہانے کے لیے بیٹھیں تو آپ کسی گندی جگہ میں نہ بیٹھیں تاکہ اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر نہ پڑیں تو کسی صاف جگہ پہ آپ جو ہے غسل کرنے کے لیے بیٹھیں آج الحمدللہ حمامات موجود ہیں اور حمامات میں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حمامات کو صاف رکھنا چاہیے اور تاکہ کوئی چھینٹیں آپ کے جو ہے کپڑوں کے اوپر نہ پڑیں اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی پردہ وغیرہ اگر آپ اوپن جگہ کے اوپر جو ہے غسل کر رہے ہیں تو کوئی پردہ وغیرہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور بغیر پردے کے غسل نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمون رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے جو ہے پردہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے غسل فرمایا اور اس لئے بھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے کو پسند کرنے والا ہے حیاء کو پسند کرنے والا ہے جب آپ میں سے کوئی غسل کریں تو آپ جو ہے وہ پردہ کر کے جو ہے غسل کریں اور اسی طریقے سے جو ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جو ہے غسل جنابت آدمی کو نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ وہ پانی نہ پاک ہو جائے گا ٹھہرا ہوا پانی وہ لوگوں کے استعمال کی پانی ہے تو ایسے پانی کے اندر جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس کے اندر جو ہے وہ غسل جنابت آدمی کو نہیں کرنا چاہیے تو غسل کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے اس کی وضاحت میں کر دوں آپ کو تاکہ جو ہے وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے جائے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی بسم اللہ پڑھے کر کے جو ہے وہ غسل شروع کرے اور پھر جو ہے اپنی شرمگاہ کو آدمی جو ہے وہ اپنے دونوں شرمگاہ کو دوئے اور شرمگاہ کے جو ساتھ ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے آدمی زائل کرے اور پھر جو اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو کسی اچھی جگہ کے اوپر جو ہے سابون کے ذریعے سے یا مٹی کے اوپر اپنے ہاتھ کو مار کے اپنے ہاتھ کو دوئے اور پھر جو ہے اس طرح سے وضو کرے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کرے اور پھر اس کے بعد وصل کرے ایک نہیں ہے کہ اگر آپ پاؤں نہیں دونا چاہتے ہیں تو کوئی ہر نئی پاؤں آپ آخر میں دھو لیں تو غسل اجنابت کا طریقہ آپ سمجھ گئے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ کر کے غسل شروع کرنا ہے اور نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں نے جو غسل اجنابت کرنا ہے اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو تین بار آدمی دھوے اور پھر اپنی شرمگاہ کو جو ہے وہ ناپاکی وغیرہ سے آدمی کو ختم کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے وضو کریں اللہ یہ کہ آدمی پاؤں جو ہے وہ اس نے نہیں دھوے تو کوئی حارت نہیں ہے پاؤں آخر میں وہ دھو لے اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو برطن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو دھوتے یعنی جب آپ جنابت کا غسل کر رہے ہوں اور جیسے کہ کل بھی حدیث عذری تھی کہ جب آپ سو کے اوٹ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ برطن کے اندر نہ ڈال دیں اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ نے رات جو ہے آہ رات میں آپ کے ہاتھ کہاں کہاں جو ہے وہ لگا ہے تو اس لیے جب آپ جو ہے نیند سے بیدار ہوں تو آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھویں اور اس کے بعد برطن کے اندر جو ہے وہ آپ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ خیلی ہے